ہلو فینڈز میں ہوں ڈاکٹر مزر اور آج ہم فائنل یار پروجیٹس کو ڈسکس کریں گے بیکاز ایٹس سگنیفیکنٹ فار گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس آف این یونیورسٹی فائنل یار پروجیٹ کی گریجویٹنگ کی ڈگری میں واضح اہمت ہے اس سے طلبہ کو موقع ملتا ہے کہ وہ جو کچھ راس سیمسٹر میں سیک چکے ہیں اس کا پریٹیکلی مظاہرہ کر سکیں طلبہ کے پروجیٹس کی سپر ریجن ماہر اساطلہ کرتے ہیں یا اس فیلڈ کے ماہر لوگ کرتے ہیں اس لیے طلبہ پروجیٹس کی ڈیولیمنٹ کے دوران بہت کچھ سیکھتے ہیں لیکن ان پروجیٹس کی حدود کی وضاحت ممکنہ حل شان بین کرنا نتائج کو تحریری زبانی اور عملی طور پر پیش کرنے کی ذمہ داری اسٹوڈنٹس پر آئد ہوتی ہے گروپ سپر ریجر ہر ہفتے طلبہ سے میٹنگ کرتے ہیں اور طلبہ کی پروگریس رپورٹ اور کام کو چیک کرتے ہیں اس دوران وہ طلبہ کو مفید مشہرے بھی دیتے ہیں جس سے طلبہ اپنے پروجیٹس پر بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں فائنل یار پروجیٹس کے لیے اسٹوڈنٹس سب سے پہلے اپنے گروپ بناتے ہیں اور سپر رائیزر سیلیکٹ کرتے ہیں بعد میں طلبہ اور سپر رائیزر مشہر سے ٹاپک بناتے ہیں جو آگے چل کے ان کے پروجیٹس کا ٹائٹل یا ٹاپک بن جاتا ہے طلبہ ریجسٹریشن کا فارم پھل کرتے ہیں ایف آئی پی کی ایک بائیک ایدہ کلاس ہوتی ہے جس کے لیے ایک ٹیچر کو مقرر کیا جاتا ہے جو اسٹوڈنٹس کو یہ پورا پروسس سمجھاتا ہے اس طرح پروپوزل بنانا بھی سکھاتا ہے ریجسٹریشن کا عمل پورا کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس پروپوزل رائٹر پر کام کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ ایک اہم اور ٹیکنیکل کام ہے آج ہم اس لیکچر میں پروپوزل رائٹر سیکھیں گے یا پروپوزل کو بنانا سیکھیں گے کہ ایف آئی پی کا پروپوزل کیسے رائٹ کیا جائے کیونکہ پورا پروجیکٹ آپ کے پروپوزل پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا پروپوزل ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوگا سمرائزڈ ہوگا اور بریفلی ڈیفائنڈ ہوگا تو وہ پروپوزل آپ کا سیکسیس فولی ڈیفینڈ ہو جائے گا اور آپ سیکنڈ پورشن کے لیے اہل ہو جائیں گے پروپوزل بنانے کے لیے جیسے کہ سب سے پہلے تو اس کا تھیم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی تھیم بنائیں اور اس تھیم سے آپ ٹاپک بناتے ہیں جب تھیم بیسیکل کیا ہوتا ہے تھیم ہوتا ہے پرابلم سٹیٹمنٹ کہ آپ کوئی پرابلم فائنڈ کریں کہ کس پرابلم کو آپ سال کرتے ہیں ایف آئی پی پرابلمز عموما ریل ورڈز پرابلم کو سال کرتے ہیں ریل ورڈز اس کو کہتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں نیز یہ دنیا اور اس دنیا میں یا اس سماج میں جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں اس سماج کے کتنے مسائل ہیں ہم ایف آئی پی کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ ان مسائل کو ٹکنیکلی حل کریں یہی سبب ہے ایک ہر یونیسٹی اسٹوڈنٹس سے فائنلیر کا پروجیکٹ لیتی ہیں تو آپ کوئی بھی ریال ورڈ کا پرابلم فائنڈ کرتے ہیں اس پرابلم کو اپنے سپرلیزر کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اب جب وہ پرابلم لوجیکلی صحیح نظر آتا ہے تو آپ اس کے لیے ریجسٹریشن کراتے ہیں اور ریجسٹریشن کے بعد آپ اس کا پروپرزن رکھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کو فائنل میں آپ کو ڈیفرنس کرنا ہے پروپوزل جب آپ کا پرابلم بن گیا پرابلم سٹیٹ آپ نے بنا لی تو آپ فارملی آپ پروپوزل بنانے شروع کریں گے پروپوزل بنانے میں جو اہم حصے ہیں وہ ہے ایک انٹرڈکشن جس کو فرس چپٹر کہا جاتا ہے سیکنڈ ہے بیگراؤنڈ آف در سٹیڈی تھرڈ ہے میتھرڈالاجی انٹر فورتھ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹائم لائن کیونکہ اگر ٹائم لائن آپ منشن نہیں کرتے ہیں تو آپ پروجیکٹ کو ٹائم پیز پورا نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہوتے ہیں ریفرنسز کہ آپ نے کون سے ریفرنسز یوز کی ہیں جو پروپوزل کا پہلا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرڈرکشن وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنا جو پرابلم ہے جو پیش کر رہے ہیں آپ اس کو بریفلی ڈیفائن کر رہے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو پروپوزل ہے وہ کتنا اہم ہیں انٹرڈرکشن میں ہم کیا کرتے ہیں یا اسٹوڈنس کیا کرتے ہیں اس کو بریفلی اس کو ڈسکرائب کر کے آبجیکٹس پیش کرتے ہیں دین میتھاڈالوجی پیش کرتے ہیں دین ویز آف دا ایمپلیمنٹیشن یا اسکیجول آف دا ایمپلیمنٹیشن پیش کرتے ہیں اور پروجیٹ کے لیے کون سے ریسوسز چاہیے ان کو بیان کرتے ہیں کیونکہ جب میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس لیے جب بھی آپ انٹرڈرکشن لکھیں تو وہ ایک سے دو پیراغراف کا ہونا چاہیے جو بھی آپ پڑھا ایک سے دو پیراغراف سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی فائنل رپورٹ نہیں ہے یہ پروپوزل ہے جس میں آپ جسٹ اس کو ڈیفائن کر رہے ہو ان میں آپ کیا کریں پرابزن اسٹیٹمیٹ کو بھی انکریوٹ کریں جو آپ انٹرڈرکشن دے رہے ہیں ایک سے دو پیراغراف وہ تین بیرہ پیراغراف تک لے جائیں مگر اس میں پرابزن اسٹیٹمیٹ کو بھی انکریوٹ کریں اس سے آپ کا انٹرڈرکشن اسٹرانگ ہو جائے گا انٹرڈرکشن کے انٹرڈرکشن کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کیا کریں ریویو کریں جو ٹاپک جو ٹیم آپ نے سیلیکٹ کیا ہے کیا اس پہ پہلیشلی ورک ہوا ہے پہلے تو آپ دیکھیں دنیا کے ڈیولپٹ کنٹریز میں ان پہ کیا کام ہوا ہے پھر ڈیولپٹنگ کنٹریز کو آپ دیکھیں دین آپ پاکستان کو دیکھیں کہ پاکستان میں اس پہ کیا کام ہوا ہے یا جس بھی آپ کنٹری میں رہتے ہیں آپ ان میں دیکھیں اس کنٹری میں اس ٹیم پہ کتنا کام ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیگ گراؤنڈ آف دا اسٹیڈی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو آئیڈیاز مل جائیں گے کہ پریبیشلی کیا کام ہوا ہے کیونکہ آپ کو یہ ظاہر کرنا ہے اس بیگ گراؤنڈ اسٹیڈی میں کہ جو آپ کا کام ہے وہ اس پریویس کام سے مختلف ہے اب وہ آپ تب ظاہر کر پائیں گے جب دنیا میں جتنے کام ہوئے ہیں آپ ان کو پریں گے دیکھیں گے میجر کریں گے پھر آپ کا ایک آئیڈیا ڈیولپ ہوگا کہ آپ اس میں کیا ایڈ کریں اچھا اس کے لیے وہ جو ایڈیشن ہوگا آپ کے آئیڈیا کا آپ نے اس کو پروف کیا ہے وہ اس کے لیے یہ مخصص کا جب وہ آپ کی ڈسکشن سے جو ریزورٹ آئے جو آئیڈیا ڈیولپ ہو آپ اس میں شامل کریں اب آپ کا پرابلم اسٹیٹمنٹ سٹرونگ ہو گیا کیونکہ آپ ایک آئیڈیا کریں آپ نے اس کو پروف کیا ہے اب جب وہ پرو ہو گیا تو پھر آپ کو وہاں میتھڈالیجی کو ڈسکس کر رہا ہے وہ بھی شارٹ لی کیونکہ ابھی آپ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں یہ انٹرڈکشن چیکٹر ہے تو آپ اس میں ہی بتانا کی کوشش کریں گے کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے جو اس میں پرابرام اسٹریٹمنٹ ہے آپ اس کو سوال کیسے کریں گے کیونکہ لٹریچر سرے سے یا بیگراؤنڈ آف دا اسٹیڈی سے آپ نے ایک گیپ فائنڈ کیا ہے وہ گیپ وہ ہے جس پہ کام نہیں ہوا ہے اور آپ اس گیپ کو فیل کرنے کی کوشش کریں تو اس گیپ کو آپ فیل کیسے کریں گے وہ جو فیل کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے اس کو کہتے ہیں میتھڈالیجی تو آپ اس میتھڈالیجی کو ڈسکرائب کریں گے and then آپ some of the hypothesis وہاں شو کریں which support آپ کے جو ہے میتھڈالیجی ہے اور جو پرابرام اسٹریٹمنٹ ہے کہ آپ کا hypothesis یہ ہیں آپ کے predictions یہ ہیں جو بیس کرتی ہیں بیگراؤنڈ آف دا اسٹیڈی کو یہاں بیس کرتی ہیں لٹریچر سرے پہ کہ expected hypothesis یہ ہیں آپ project سے اس طرح کے reserve چاہتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو introduction chapter وہ اس کی significance ظاہر ہوگی then آپ کیا کریں کہ significant scope and the limitation of your project دے کہ جو آپ project پیش کرنے آ رہے ہیں اس کی significance کیا ہے اس کا scope کیا ہے اور اس کی limitation کیا ہے کس حد تک آپ اس کو لے جائیں گے scope یہ ہے کہ اس کا use کتنا ہوگا یہ either use ہوگا بھی یا نہیں ہوگا آپ ان کا scope بنائے significance کریں کہ یہ جو problem statement ہے جو hypothesis اس کے بیس پہ آپ نے دیئے ہیں جو لٹریچر سرے تو وہ آپ کی project کو significant بنائے گا تو you will have to describe the significance of your project and limitation as well اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا proposal attractive ہو جائے گا اور جو اس کو read کرے گا یا جو آپ کی final proposal defense کی presentation دیکھے گا تو وہ متاثر ہوگا اور اس متاثر ہونے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا proposal accept ہونے کی chances بھر جائیں گی objective جو میں آپ کو بتا کہ objective basically what is your project objective what do you want to do what do you want to give to the society by your project what your project will perform the role what type of the role your project will perform in the solution of the problems then as i told you describe the scope of your project and describe how you are going to achieve your objective this will be the line this will be the methodology so methodology basically you will have to describe your methodology in future tense because it describes the work you haven't done آپ کو اس کو یہ نہیں کرنا کہ یہ ہو رہا ہے حال میں نہیں لکھنا مستقبل میں because you have to work in future here you just tell what you have to do جو بھی ہوگا وہ future tense میں آپ اس کو describe کریں گے جتنا بھی آپ کا process ہوگا اگر آپ use cases بھی بنا رہے ہیں یا آپ سے وہ charts ہیں system diagrams ہیں تو آپ جب ان کو describe کریں گے تو وہ future tense میں describe کریں گے not in the present tense methodal بھی ہم یہ کرتے ہیں ہم design کو describe کرتے ہیں what will be the design of your project and how that design will be analyzed definitely you will have to present the techniques وہ techniques methods ہوں گے آپ کون سا method use کریں گے and experimental procedure آپ کے کون سے ہوں گے measurement techniques کون سے ہوں گے یا اگر simulation environment ہے تو آپ ان کو بھی describe کریں گے for example آپ اگر کوئی website بنا رہے ہیں تو آپ website کی tools دیں گے اگر آپ کوئی machine learning or deep learning base پر کوئی project بنا رہے ہیں تو آپ وہ دیں گے اگر آپ cancer کو detect کر رہے ہیں تو cancer کو detect کرنے کے لیے آپ کو کون سے tools use کرنے ہوگے یا اگر for example آپ جو rapid services provision ہوتی ہے جو ہمارے ہاں بہت کم ہیں آپ اس پر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے کون سے tools دینے ہوگے آپ کو وہ ساری environment دینی ہے کہ آپ کے اس environment میں کام کریں گے means for example آپ develop کر رہے ہیں website تو اس کے لیے کون سے آپ کو environment چاہیے اس کے tools آپ define کریں گے technique define کریں گے resources define کریں گے یہ سب کچھ آپ کو briefly discuss کرنا ہے اتنا زیادہ بھی نہیں کیونکہ آپ کو briefly discuss کرنا ہے اس کے آپ کی methodology بہت important ہو جائے گی resources جتنے آپ equipment use کہ آپ کو computer system کون سے چاہیے اس میں software tools کون سے ہونے چاہیے یا components جو ہیں وہ کون سے چاہیے even آپ کو budget کتنا اس کے لیے چاہیے کیونکہ definitely اگر آپ کو اس طرح کا iot پہ project بنا رہے ہیں یا کوئی بھی project بنا رہے ہیں تو آپ کو tools اور software تو purchase کرنے ہوں گے ان کے copyright کر بھی خیال کرنا ہے یا for example آپ کے پاس کوئی normal computer system ہے جس پہ آپ کا model run نہیں ہو سکتا تو آپ کو computer system بھی چاہیے یا آپ کسی medical system پہ کام کر رہے ہیں for example agrocoma پہ کام کر رہے ہیں run cancer detection پہ کام کر رہے ہیں یا کسی اور کا project بنا رہے ہیں یا even آپ کوئی solar system گاری بنا رہے ہیں یا کوئی آپ اس طرح جس میں hardware کی environment ہے یا even software بھی ہیں تو آپ کو اس کے لیے پیسے تو چاہیے تو آپ اس میں کیا کریں گے budget کو بھی انوار کریں گے تاکہ آپ کا project آسان سے بن پائے پروجیکٹ کو topolar بناتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دینا ہوتا ہے کہ implementation کا schedule بھی discuss کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے implement کرو گے تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے جو بہت اچھا طریقہ ہے وہ ہے جانٹ چارٹ کہ آپ جانٹ چارٹ بنائیں یا اپنا پر چارٹ بنائیں جانٹ چارٹ جانٹ چارٹ بہت امپورٹنٹ چارٹ ہے جو ہینری جانٹ نے بنایا تھا جانٹ چارٹ جو عام طور پر جانٹ چارٹ project management میں استعمال ہوتا ہے جانٹ چارٹ جو ہے بار چارٹ کی طرح ہوتا ہے جو ایکٹیوٹی کو ہوریزنٹل رائنز میں ہوریزنٹل رے میں ظاہر کرتا ہے اگر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ایک ہوریزنٹل رائنز میں ہیں اور جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہائلائٹڈ ہیں جتنے بھی project کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہائلائٹڈ ہیں چارٹ کی ریفٹ سائٹ جو ہے ان میں ہم تاسک شو کرتے ہیں یا جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہیں جو ہمیں پرفارم کرنی ہوتی ہیں وہ ہم شو کرتے ہیں ان جو اپنا اس کی وائٹ سائیڈے وہاں ہم ٹائم کو مینج کرتے ہیں اوپر ایک ٹائٹل لائن ہے جو ٹائم کو ظاہر کر رہی ہے جس میں آپ دیکھیں فارزنگل ہم نے فیبرگری کے ویگ شو کی ہیں مارچ کے کی ہیں اپریر کے کی ہیں مئے کے کی ہیں اب یہ تو ہے کہ آپ کے فرس سیمیسٹر کا جس میں آپ پروپوزل کو مگر سیکنڈ سیمیسٹر میں آپ کا جو ڈیرمیٹ اور امپریمینٹیشن کا ہوتا ہے تو وہاں آپ کی ایکٹیوٹیز ڈیفنیٹی وہ بھی ہوں گی سم یونیسٹیز ایک سیمیسٹر کا پروجیکٹ کراتی ہیں اور سم یونیسٹیز ٹو سیمیسٹر کا کراتی ہیں تو اٹھ ڈیپینڈ ڈیونیورسٹیز پرحال اس میں جانٹ شارٹ میں یہ ہے جو ویب سائٹ پہ ہیں آپ ان کو ایکٹیوٹیز ساری شو کر کے اور آئیڈ سائٹ پہ یا جو اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ڈیوزائنز ہیں ان میں آپ ٹائم کو منیج کریں گے ایف آئی ٹائم ہفتوں یا ویگ میں ظاہر ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو ڈیز میں نہیں کرتے ہیں ایک اب اگر اس چارٹ میں بار کی پوزیشن اور ریند ایکٹیوٹی کو دیکھیں تو وہ اس میں ایک شوراعت کیا پورشن ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اور ایک اینڈنگ پورشن ہے اب یہ شروع اور اینڈنگ کا بیچ ہے that is called the ریند that shows the time which will be spent on ایکٹیوٹی یہ چارٹ اگر آپ دیکھیں اس چارٹ کو دیکھنے سے ہمیں پورے پروجیکٹ کو کی ایکٹیوٹی نظر آ جاتے ہیں اس چارٹ کے ذریعے ہم پورے پروجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا اور ہم انڈیویجل ایکٹیوٹی کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیوٹی کب ختم ہوگی اور اس ایکٹیوٹی جب ختم ہوگی تو دوسری کون سی ایکٹیوٹی ہوگی جو بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے ایک اور چارٹ ہے جس کو کہتے ہیں پرٹ چارٹ پرٹ چارٹ پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایک ٹول ہے جو کسی پروجیکٹ کے اندر کاموں کو اس کے جور کرتا ہے یا اس کی ترطیب دینے اور آپس میں کوارڈینیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے بھنیر کی طور پر یہ ایک طریقہ ہے یا اس کو ہم ایک میتھڈ کہ سکتے ہیں جتے ہیں ہمارے پروجیکٹ ڈیوریمنٹ کے ٹاسک ہوتے ہیں پرٹ چارٹ ان کو اینرائز کرتا ہے اور جو کسی بھی پروجیکٹ کو مکمل کرنے سے کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے ایکٹیوٹیز ہیں پروجیکٹ میں یہ کیا کرتا ہے ان کو کنیکٹ کرتا ہے نیٹ ورمیز وی می ایو می کال پر ایٹ 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 ورمی ڈائیگرام جان چارٹ ڈسکرائب تھے اور باہر چارٹ میں جتنے بھی ہماری ایکٹیوٹیز ہیں جن کو ہم نیٹ ورک بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہیں یہ پروجیکٹ کو کامیاب کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں اور ان کی ٹائم منیجمنٹ ہے جس سے ہمیں اندھر رہا ہوتا ہے اور بلک ہمارے ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے کہ ہمیں اس ایکٹیوٹی کو اس ٹائم پر پورا کرنا ہے تاکہ اس پہ جو ادھر ایکٹیوٹی وہ شروع ہو پائے اور وہ بھی ٹائم پر ہو جائے اس کے رہا پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے کم سے کم وقت کی نشاندے بھی پر چارٹ کرتا ہے تو یہ جو چارٹ ہیں یہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اہم ہوتے ہیں اور اسپیشل جب ہم ایف آئی پی بناتے ہیں یا ایف آئی پی کا پرپوزر سمیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں دینی ہوتی ہے تاکہ جو پروجیکٹ کوارڈینیٹر ہے یہاں آپ کے سپر رائزر ہیں ان کو پتا ہو کہ یہ پروجیکٹ پورا ہو جائے گا جب یہ ساری ہو جائیں چیزیں تو سٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے پورے پروجیکٹ کو کنکلیوٹ کریں کنکلیوٹ دینا چاہیے اصل میں اس کا چاہیے سمری دینی چاہیے فائنل سمری دینی چاہیے اس سے پورے پروجیکٹ پتا چل جائے گا کیونکہ یہاں تو آپ نے دیفرنٹ چیپٹر میں پروجیکٹ کو پیش کیا کنکلیوٹ یہ کرے گا کہ آپ پوری سمری بتائیں گے جس پروجیکٹ کو سمجھ آسان ہو جائے ایک اور بات جو اہم ہے جو آپ نے بیگ گراؤنڈ پیش کی ہے جس میں آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہے اپنے ڈیفرنٹ ویب سائٹ چیک کی ہوں گی ڈیفرنٹ پروجیکٹ دیکھے ہوں گی تو ان کے بارے میں آپ نے لکھا بھی ہوگا تو ان کے ریفرنس ضرور دیں ریفرنس اس کا یو آریل آپ ضرور دیں جس سے اگر اینالائز کرنے آلاغہ چاہے اس یو آریل کو چیک کر کنفر کر سکے کہ آپ نے جو بھی لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے اگر آپ نے کسی ریسرچ پیپر کا حوالہ دیا ہے تو گوگل اس کا در میں جا کے آپ اس کو سائٹ کریں اور اس میں جو بھی آپ فارمیٹ یوز کریں اے پی اے کریں اس کو آپ کپی کر کریں پیسٹ کریں یہ ایک اور طریقہ ہے کہ مہینڈرے کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں جتنے بھی آپ سائٹ کر رہیں وہ آٹومیٹک ایک سائٹ ریسرنس جنریٹ کرے جو آپ کے پروپوزل میں آ جائے گا تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرنا ہے مگر ریسرنس دینا بہت ضروری ہے امید ہے کہ آپ کو ایک شوٹا سا انٹرڈکشن پروپوزل ڈیوریمنٹ کا سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا ہم آگے بھی اس سلسلے کو بھرائیں گے اس لئے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں نیچے دیئے گئے بٹن جو ریٹ بٹن ہے سبسکرائب اس کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھینک یو